موسیقی جباد کو عطا کیا ہے فاضر بریلوی نے کہا میرے دل کے دو ٹوٹے کرو میرے دل کے دو ٹوٹے کرو ایک پہ لا الہ ان اللہ لکھا ہوگا دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہو فاضر بریلوی کو سمجھنے کے لیے ذرف کا آلہ ہونا ضروری ہے فاضر بریلوی کو یہ عام شخصیت کا نام ہے جب نان پارا کا سردار آتا ہے بریلی شریف کے اندر اے تھے جناب 30,000 رپیہ دیتا ہے جنایا ایک جلی پیر صاحب نے پوری تقریر جلی پیر صاحب سے ہو جان دیئے لیکن جب نان پارا کے نواب نے بریلی شریف آنا تھا لوگوں نے آنکے کہا اگر تسی اپنا کلم اٹھاؤ او دی مدہ دے اندر او دی شام دے اندر او دی طریف دے اندر نان پارا دا سردار آ رہے ہیں نواب آ رہے ہیں اگلی زندگی سبر جائے گی فاضر بریلوی نے کہا میں لکھوں گا ضرور میں لکھوں گا ضرور پر کسی دنیا دار کے لیے نہیں میں لکھوں گا ضرور پر کسی دنیا دار کے لیے نہیں میرا کلم جب بھی اٹھے گا مدینے والے کے لیے اٹھے گا میرا کلم جب بھی لکھے گا مصطفیٰ کی نات لکھے گا جب اس نے کہا کچھ لکھو تو صحیح اس کے لیے فاضر بریلوی نے اس کے لیے نہیں لکھا اپنے آقا کے لیے لکھا پورا کلام لکھ دیا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ دماغن نقص جہاں نہیں یقی پھول خار سے دور ہے یقی شمع ہے کہ دعا نہیں با خدا خدا کا یہی غدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں رسار تیرے کلام پر میں یوں تو کس تو زدہ نہیں وہ سخنہ جس میں سخنہ ہو وہ بیاء جس کا بیاء نہیں اور آلہ حضرت کی لئے دینے کرو مدہ اہلِ دور رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں مقدے میں لکھتے کیا ہے کہتے ہیں میرا دین چند ٹکروں پر بھکنے والا نہیں فاضرِ بریلوی جب بھی مدا کرے گا مدینے والے کی کرے گا جب بھی لکھے گا مدینے والے کے لئے لکھے گا لاؤ کوئی مائی کا لالہ سا جو ایسے جملے لکھ کے بتائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلین کا گلِ زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالی کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے لاؤ کوئی دوسرے مسلک سے ایسا اتنی پرواز کر کے دکھائیں اتنا اونچا جا کے بتائیں عرش حق ہے مسل دے رفاة رسول اللہ کی دیکھنی کا حشر میں عزت رسول اللہ کی کافروں پر تیغِ والا سے گریبر کے غزب آسرہ پاچھا گئی حیبت رسول اللہ کی قبر میں آہیو شیر آگیا جو قبر میں تاہشر لے رائیں گے چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کبھی حاجت رسول اللہ کی سورج اُلٹے پاؤں پلٹے سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندین نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی پھر آخر میں لکھتے کیا ہے اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی اور جب مراج کا واقعہ لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں فرماتے ہیں عرش کی عقل ڈانگ ہے عرش کی عقل ڈانگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیر چھار فرش پہ ترف و دوم دام کان جدر بھی لگائیے تیری ہی داستان